ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں میں استعمال ہونے والی ساری دوانیوں کے بارے میں سارے سیرپ ہو کے بارے میں بچے کو جب کوئی پرشانی ہو جاتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کو کونسی دوہ دی جاتی ہے کونسا سیرپ دیا جاتا ہے کتنی ماترہ میں دیا جاتا ہے دوز کے ساتھ ہم آپ کو سمجھائیں گے تو ویڈیو کافی زیادہ نولیجیبل ہونے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کن تک ضرور دیکھئے دوستو یہاں ہم بیماری کے حساب سے بتائیں گے کہ کونسی بیماری میں بچے کو کونسی میڈیسن دی جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کن تک ضرور دیکھئے تو دوستو سب سے پہلی جو پرشانی آتی ہے وہ آتی ہے فیور اینڈ پین مطلب بخار اور درد بہت سارے بچوں کو اسکر بخار آ جاتا ہے اور بوڈی میں درد ہوتا ہے تو اس میں جو انٹی پاریٹک اور انٹی انالجیسک میڈیسن دی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلی آتا ہے ہمارا آئیبو پروفین سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں بروفین کے نام سے آتا ہے آئیبو پروفین اس کے اندر ہوتا ہے کومبینیشن تو دوستو آپ جو ہے اس کے اندر کومبینیشن پر دھیان دیجئے گا برینڈ نیم پر دھیان مت دیجئے گا کیونکہ برینڈ نیم چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اندر کا سائلڈ ہوتا ہے کومبینیشن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے تو جیسے یہاں پہ ہے کومبینیشن آئیبو پروفین تو یہ ایک سیرپ آتا ہے جو کی بچوں میں کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو اس کا یوز ہوتا ہے فیور مطلب بخار کو اتارنے میں جب بخار آ جاتا ہے بچوں کو تو یہ بخار کو اتارنے میں کام کرتا ہے ایک انٹی پاریٹک سیرپ ہوتا ہے اور پین پین مطلب درد جب بچوں کی شرین میں درد ہوتا ہے جکڑن ہوتی ہے تب بھی اس کو دیا جاتا ہے اور انفلامیشن جب بوڑی کا اندر کہیں انفلامیشن ہوتی ہے بچے کے تب بھی اس کو دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا انٹی پاریٹک اور انٹی انالجیسک سیرپ ہوتا ہے اور اس کی اگر ہم دوس کی بات کریں کہ کتنی ماترہ میں بچوں کو دیا جاتا ہے تو بچے کی عمر اگر تین مہینے سے چھے مہینے کے بیچے تو اسے ہم مطلب دن میں تین بار تیڈیس کا مطلب ہوتا دن میں تین بار ہم دے سکتے ہیں تین مہینے سے چھے مہینے کے بچے کو اور بچے کی عمر اگر چھے مہینے سے بارہ مہینے کے بیچ ہے تو اسے ہم ڈھائی ایمل تیڈیس مطلب دن میں تین بار دن میں تین بار اسے ہم ڈھائی ایمل دے سکتے ہیں اور بچے کی عمر اگر ایک سال تھے دس سال کے بیچ ہے تو اسے 5 ایمل تیڈیس مطلب 5 ایمل دن میں 3 بار 5 ایمل صبح 5 ایمل دوپہر اور 5 ایمل جو اسے شام کو دے سکتے ہیں تو 4 سے 5 دن تک یہ سیرپ دیا جاتا ہے تو بخار سے ریلیف ہو جاتا ہے پھر نیکسٹ ہمارا سیرپ آتا ہے انٹی پاریٹنگ بخار کو اتارنے کا وہ آتا ہے مفینیمک ایسٹ مطلب اس کے اندر جو ہے مفینیمک ایسٹ ہوتا ہے کنٹینڈ اور یہ جو اس کا برینڈ نیم ہے وہ میفٹال پی کے نام سے یہ سیرپ مل جاتا ہے آسانی سے میفٹال پی اور اسے بلو کروس کمپونی بناتی ہے کافی زیادہ پوپلر سیرپ ہے جب جو ہے آئیبو پروفین سے جو ہم نے پیچھے آپ کو بتایا اس سے بخار نہیں اتر پاتا بخار کافی زیادہ تیز ہوتا ہے تب جو ہے اس سیرپ کو دیا جاتا ہے اس کے اندر میفینیمک ایسٹ ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں استعمال کی کب دیا جاتا ہے تو فیور بخار کو اتارنے میں اور پین مطلب درد کو کم کرنے میں دو یوز اس کے ہوتے ہیں اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں کہ کتنی ماترہ میں یہ دیا جاتا ہے تو چھ مہینے سے بارہ مہینے تک اگر بچہ ہے تو اسے ہم ڈھائی ایمل ٹی ڈی ایس مطلب ڈھائی ایمل دن میں تین بار ہم دے سکتے ہیں ٹی ڈی ایس کا مطلب دن میں تین بار اور بچے کی عمر ایک سال سے آٹھ سال کے بیچ ہے تو اس کو 5 ایمل ٹی ڈی ایس مطلب 5 ایمل دن میں تین بار ہم دے سکتے ہیں تو دوستو کافی زیادہ اچھا سیرپ ہوتا ہے یہ بخار کو فوراں بچے کے اتار دیتا ہے چاہیں کتنا بخار ہو اس کو یہ فوراں جو ہے ڈیکریس کر دیتا ہے اور یہ بھی قریب چار دن تک بچے کو دیا جاتا ہے تو بخار سے کافی زیادہ ریلیف مل جاتا ہے پھر نیسٹ ہمارا انٹی پائیلیٹک سیرپ آتا ہے بخار کو کم کرنے کا پیرا سیٹا مول سیرپ دوستو پیرا سیٹا مول سارٹ جس کے بارے میں آپ نے کافی زیادہ سنا ہوگا پڑا ہوگا پیرا سیٹا مول کے بارے میں تو پیرا سیٹا مول کا سیرپ آتا ہے جو ٹی نائنٹی ایٹ کے نام سے آپ کو مارکنٹو میں مل جائے گا ٹی نائنٹی ایٹ مینکائنڈ کمپونی سے بناتی ہے کافی زیادہ پوپلر سیرپ ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں تو فیور فیور مطلب بخار کو کم کرنے میں جب بخار تیز ہو جاتا ہے بچوں کو تب اس کو دیتے ہیں اور پین درد کو کم کرنے میں جب بوڈی میں درد ہوتا ہے جھکڑان ہوتی ہے تب بھی یہ یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں تو اگر بچے کی عمر چھے مہینے سے بارہ مہینے کے بیچے تو اسے ڈھائی ایمل ٹی ڈی ایس مطلب دن میں تین بار ڈھائی ایمل سبح ڈھائی ایمل دوپہر مطلب 5 ایمل دن میں تین بار ہم دے سکتے ہیں تو بخار سے ریلیف مل جائے گا تو دوستو یہ تینوں ہمارے رہے انٹی پائریٹک سیرپ مطلب بخار کو کم کرنے کے سیرپ فن ایکسٹ آتی ہے ہماری انٹی بائٹک میڈیسین بچوں بھی یوز ہونے والی سارے انٹی بائٹک میڈیسین کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو میڈیسین آتی ہے سیرپ آتا ہے وہ آتا ہے ایم اکسیسلین این پوٹیسیم کلووینیٹ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اکسیسلین این پوٹیسیم کلووینیٹ اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کا جو پوپلر برینڈ ہے وہ کلیوام سیرپ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیوام اسے الکیم فارماثنٹیکل کمپونی بناتی ہے کافی زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے بچوں کو یہ اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں استعمال کی تو اس کے ملٹیپل یوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک انٹیبائٹیک ہوتا ہے جیسے کی air infection کانوں میں سنکرمل جب بچوں کے کانوں میں infection ہو جاتا ہے سنکرمل ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تب اس کو یوز میں لیا جاتا ہے یا پھر eye infection آنکھوں میں سنکرمل جب بچوں کی آنکھوں میں infection ہو جاتا ہے تب بھی اس کو دیتے ہیں یا پھر lungs infection lungs infection مطلب فیپڑوں میں infection بہت سارے بچوں کے فیپڑوں میں infection ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تب بھی اس کو دیا جاتا ہے یا پھر تونسل تونسل مدد بچوں کے تونسل لگلتے ہیں تونسل تب بھی اس کو یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوس کی بات کریں تو بچے کی عمر اگر 6 مہینے سے 12 مہینے کے بیچے تو اسے ہم 2.0 ml bd مدد 5.0 ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں 2.0 ml صبح اور 2.0 ml شام اور بچے کی عمر اگر ایک سال سے 6 سال کے بیچے تو اسے ہم 5.0 ml bd مدد 5.0 ml دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں تو 5 سے 6 دن تک یہ ہم میڈیسن دیں گے تو جو ہے ان ساری پرشانیوں سے ریلیو مل جائے گا پھر نیکسٹ آتا ہے ہمارا افلوکساسین این میٹرینرڈازول سیرپ دوستو یہ بھی ایک انٹیبارٹک سیرپ ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم برینڈ نیم کی بات کریں تو افلومیک ایم کے نام سے یہ مارکٹ میں مل جاتا ہے افلومیک ایم آپ دیکھ سکتے ہیں میکلوٹس فارماسوٹیکل کمپنی سے بناتی ہے اس کے اندر افلوکساسین این میٹرینرڈازول ہوتا ہے اور اس کا جو یوز کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈائریا ڈائریا مطلب دست جب بچوں کو دست ہو جاتے ہیں پیچیس ہو جاتی ہے تب اس کو دیا جاتا ہے یا پھر اسٹمک انفیکشن اسٹمک انفیکشن مطلب پیٹ میں انفیکشن بچوں کے پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس کو ہم دیتے ہیں یا پھر دوستو پیرا سائٹ انفیکشن پیرا سائٹک انفیکشن کا مطلب پیٹ میں کیڑے بہت سارے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی یہ دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں تو چھ مہینے سے بارہ مہینے تک کا بچہ ہے تو اسے ہم ڈائی ایمل بیڈی مطلب ڈائی ایمل دن میں دو بار دے سکتے ہیں ڈائی ایمل صبح اور ڈائی ایمل شام اور بچے کی عمر اگر ایک سال سے پانچ سال کے بیچ ہے تو 5 ایمل بیڈی 5 ایمل دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں تو دوستو چار سے پانچ دن تک بچے کو یہ سیرپ دیا جائے گا تو ڈائیریہ سے اور انفیکشن سے ریلیف مل جائے گا پھر نیسٹ ہمارے انٹی بارٹنگ میڈیسین آتی ہے ایزی تھرومائسین کافی زیادہ پوپلر ہے ایزی تھرومائسین اور یہ کافی زیادہ سپیریئر سالٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ایزی تھرومائسین ہے اس کا جو پوپلر برینڈ آتا ہے وہ ایزی سیرپ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی جو کی سپلا کمپونی بناتی ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ ایزی تھرومائسین سیرپ کپ کپ دیا جاتا ہے بچوں کو تو نمونیا دوستو نمونیا میں کافی اچھا اس کا ریزلٹ ہوتا ہے جب بچے کو نمونیا ہو جاتی ہے تھڑ لگ جانے کی وجہ سے تب اس کو کافی زیادہ یوز میں لیتے ہیں کو پر سوجن آ جاتی ہے یا کان جو ہے بہنے لگتا ہے تب بھی اس کو دیا جاتا ہے یا پھر اسکین انفیکشن اسکین انفیکشن مطلب تو اچھا میں خال میں انفیکشن ہو جاتا ہے بچے کے الرجی بغیرہ ہو جاتی ہے تب بھی اس کو دیتے ہیں یا پھر یوٹی آئی انفیکشن یوٹی آئی انفیکشن کا مطلب ہوتا ہے یورنری ٹریکٹ انفیکشن پیشاپ کی نلی میں انفیکشن ہو جاتا ہے بچے کے پشاب کی جو نلی ہوتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی یہ دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوس کی بات کریں کہ کتنی ماطرہ میں دیا جاتا ہے ازیتھرومائسن تو بچے کی عمر اگر چھ مہینے سے بارہ مہینے کے بیچ ہے تو اسے ہم ڈھائی ایمل اوڈی مطلب ڈھائی ایمل دن میں ایک بار اس کو صرف اوڈی دیا جاتا ہے مطلب دن میں صرف ایک بار ہی دیا جاتا ہے اور اگر بچے کی عمر ایک سال سے پانچ سال کے بیچ ہے تو اسے 5 ایمل اوڈی مطلب 5 ایمل صرف دن میں ایک بار ہم دے سکتے ہیں تو دوستو چار سے پانچ دن تک یہ یوز میں لیا جاتا ہے تو ان سب پرشانیوں سے ریلیو مل جاتا ہے پھر نیکس آتی ہے انٹی الیرڈیگ میڈیسین بچوں میں یوز ہونے والی انٹی الیرڈیگ میڈیسین جب بچے کو الیرڈی ہو جاتی ہے تو کون کون سی میڈیسین کون کون سے سیرپ دیے جاتے ہیں یہ ہم آگے جانیں گے کیونکہ ہم نے پیچھے بخار کو اتارنے والے اور انٹی بائٹک سیرپ کے بارے میں جان لیا تو اب ہم انٹی الیرڈیگ سیرپ کے بارے میں جانتے ہیں تو انٹی الیرڈیگ میں سب سے پہلا سیرپ آتا ہے سیٹریزن سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹریزن سیرپ ہے کافی زیادہ پوپلر سیرپ ہے جو کی الیرڈیگ کو دور کرنے گے کام آتا ہے یہ سیٹریزن کے نام سے ہی مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے آپ جو ہے مارکٹ میں بولیں گے سیٹریزن سیرپ تو آسانی سے آپ کو جو ہے یہ سیرپ مل جائے گا اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں تو ایچنگ ایچنگ مطلب خجلی ہونے پہ جب بچوں کو خجلی ہوتی ہے چل ہوتی ہے تب یہ دیا جاتا ہے یا پھر ریشز مطلب لال چکتے بننا جب بڑی کو پر لال گلگل چکتے بنتے ہیں تب بھی اس کو دیا جاتا ہے یا پھر اسنیزنگ اسنیزنگ مطلب چھیکہ آنا جب بچوں کو کافی زیادہ چھیکہ آتی ہیں چھیکے نہیں رکھ پاتی تب اس کو دیا جاتا ہے یا پھر انسیکٹ بائٹ انسیکٹ بائٹ مطلب کیڑے کے کٹ لینک ویسے بہت سارے بچوں کے کیڑا کٹ لیتا ہے تو تب بھی یہ دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوس کی بات کریں کتنی ماترم یہ دیا جاتا ہے تو چھے مہینے سے بارہ مہینے کا بچہ ہے تو اسے ہم ڈھائی ایمل بیڈی مطلب ڈھائی ایمل دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور بچے کی عمر اگر ایک سال تے دس سال کے بیچے تو اسے ہم ڈھائی ایمل بیڈی مطلب پانچ ایمل دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہوا پہلا سیرپ پھر نیکسٹ آتا ہے فینیرہ مائن میلیٹ سیرپ جو کی الرجی کو دور کرنے میں کافی زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں یہ کپ کپ دیا جاتا ہے بچوں کو تو بوڈی ایچنگ جب خجلی ہوتی ہے سو کی چول ہوتی ہے بچوں کو تب یہ دیا جاتا ہے یا پھر انسیکٹ بائٹ انسیکٹ بائٹ مطلب کیڑا کاٹنے میں جب کوئی کیڑا مکوڑا بچے کے کاٹ لیتا ہے الرجی ہو جاتی ہیں وہاں پہ تب اس کو دیا جاتا ہے یا پھر میڈیسن ایلرڈجی بہت سارے بچوں کو ہم کوئی میڈیسن دیتے ہیں تو اس میں سے جو ہے اس کین میں ایلرڈجی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ ریلیو دیتا ہے یہ اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں کہ یہ ایویل سیرپ کتنی ماترہ ہم بچوں کو دینا چاہیے تو اگر بچے کی عمر چھ مہینے سے بارہ مہینے کے بیچے تو اسے ہم 2.5 ایمل اوڈی مطلب 2.5 ایمل دن میں ایک بار ہی دیتے ہیں اور اگر بچے کی عمر ایک سال سے چھ سال کے بیچے تو اسے ہم 5 ایمل اوڈی مطلب 5 ایمل دن میں ایک بار ہی دیتے ہیں دوستو یہ جو ہے دن میں ایک ہی بار بچے کو دیا جاتا ہے کیونکہ اسے لینے سے بچوں کو نیت بہت زیادہ آنے لگتی ہے تو اس کو جو ہے رات کو سوتے سے ہمیں ہی بچے کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے پھر ڈیکسٹ آتا ہے اس کے اندر جو سال ہوتا ہے وہ پیرا سیٹا مول اور فینائیل فیرین ہوتا ہے ہائیڈوکلورائیڈ اور کلورو فینرامائن ہوتا ہے اور سوڈیم سٹریڈ ہوتا ہے اس کے اندر چار کنٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے اگر ہم یوس کی بات کریں استعمال کی کہاں کا استعمال کیا جاتا ہے تو کف اینڈ کولڈ مطلب سردی جھکام جب بچے کو سردی جھکام ہو جاتا ہے تب اس کو دیتے ہیں یا پھر رنی نوس ناگ بہنا بچے کی ناگ بہتی ہے تب بھی اس کو دیا جاتا ہے یا پھر اس نیزی اس نیزی مطلب چھین کے آنا تو ان ساری پرشانیوں میں اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوس کی بات کریں تو بچے کی عمر اگر تین مہینے سے چھ مہینے کے بیچے تو اسے ہم 1.5 ml bd مطلب 1.5 ml bd 1.5 ml دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں اور بچے کی عمر اگر 6 مہینے سے 12 مہینے کے بیچے تو اسے ہم 1.5 ml bd مطلب 1.5 ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور بچے کی عمر اگر ایک سال سے 6 سال کے بیچے تو اسے ہم 5 ml bd مطلب 5 ml دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں پھر نیکس آتا ہے مونٹولا کاسٹ این لیو سیٹرازین سیرپ دوستو مونٹولا کاسٹ لیو سیٹرازین یہ بھی کافی اچھا ہے الرجی الرجی مطلب خجلی جب بچوں کو خجلی ہوتی ہے تب اس کو دیتے ہیں یا پھر کاف اینڈ کولڈ مطلب سردی جوکام میں یا پھر رنی نوس ناگ بہنے میں تو الرجی میں کافی زیادہ یوز میں لیے جانا والا سیرپ ہے اور اس کے اگر ہم ڈوست کی بات کریں تو یہ ایک سال سے نیچے کے بچوں کو نہیں دیا جاتا جس کی عمر ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے یا ایک سال ہوتی ہے اس کو یہ دیا جاتا جیسے مال لیجئے ایک سال سے دو سال کا بچہ ہے تو اسے ہم دھائی ایمل difficile مضبraft ڈھائی ایمل دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور بچے کے عمر اگر دو سال سے دس سال کے بیچے تو اسے ہم 5ml grande مضب beetje دن میں دو بار دے سکتے ہیں تو دن سے چار دن تک یہ دیا جاتا ہے تو بچوں کو جو ہے الرجی سے راحت مل جاتی ہے پھر نیکسٹ آتا ہے ہماری دوستو انٹی ایمیٹک میڈیسین انٹی ایمیٹک میڈیسین وہ میڈیسین جو کی اُلٹیوں کو روکنے کا کام کرتی ہے تو بچوں کو زیادہ تر اُلٹیوں ہوتی ہیں تو اس میں جو میڈیسین دیئے جاتی ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہاں اونڈیم سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں اونڈیم سیرپ ہے کافی زیادہ پوپلر سیرپ ہے اور اس کے اندر جو ہوتا اونڈا سیٹرون ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں تو وومیٹنگ مطلب اُلٹی کو روکنے میں یا پھر نوزیا نوزیا مطلب مطلی آنے پر جب بچوں کو مطلی آتی ہے دل مطلب ہچکی سے آتی ہے بچوں کو تب بھی یہ دی جاتی ہے اور اس کے اگر ہم ڈوس کی بات کریں تو بچے کی عمر ہے اگر چھ مہینے سے بارہ مہینے کے بیچ ہے تو اسے ہم 2,0 ml bd مضبع 2,0 ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں بچوں کے عمر ہے اگر ایک سال سے 5 سال کے بیچ ہے تو اسے ہم 3 ml bd 3 ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں تو اُلٹی کو روکنے کا کافی اچھا سیرپ یہ ہوتا ہے پھر نیکس آتا ہے ہمارا اُلٹی کو روکنے کا سیرپ وہ آتا ہے ڈائمین ہائیڈریٹ سیرپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائمین ہائیڈریٹ سیرپ آتا ہے اور یہ کنٹینڈ ہوتا ہے اس کا اور اس طرح کی پیکجنگ میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا یوز کیا جاتا ہے وومیٹنگ جب بچوں کو الٹی ہوتی ہے تب اس کو دیتے ہیں الٹی روکنے میں یا پھر نوزیا مت لے آنے میں جیمہ جلانے میں بھی یہ دیا جاتا ہے اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں تو یہ جو ہے 6 مہینے سے نیچے کے بچوں کو نہیں دیا جاتا 6 مہینے سے جس کی عمر اوپر ہوتی ہے اسی بچوں کو دیتے ہیں تو 6 مہینے سے 12 مہینے کا بچہ ہے تو اسے ہم 2.5 ایمل بی ڈی مدب 2.5 ایمل دن میں دو بار اور بچے کی عمر اگر ایک سال سے 10 سال کے بیچے تو اسے ہم 5 ایمل بی ڈی مدب 5 ایمل دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں 5 ایمل صبح اور 5 ایمل شام کے ٹائم فن نیکس راتا ہے ہمارا الٹی کو روکنے کا سیرپ میٹرو کلو پیرامائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرو کلو پیرامائیڈ ہوتا ہے یہ سیرپ یہ اس کا کنٹینڈ ہے اور اس طرح کی پیکجنگ میں آتا ہے یہ بھی جو ہے دوستو اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں تو الٹی کو روکنے کا سیرپ ہوتا ہے فوراں بچے کی الٹی کو روک دیا جاتا ہے جب ہم نے پیچھے آپ کو سیرپ بتائے اور ان سیرپوں سے آرام نہیں ہو پاتا الٹی کو تو لاشٹ میں یہ سیرپ دیا جاتا ہے تو الٹی کو فوراں روک دیتا ہے اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں ماترہ کی کتنی ماترہ میں دیا جاتا ہے تو چھ مہینے سے بارہ مہینے تک کے بچے کو ڈھائی ایمل بیڈی ملتب ڈھائی ایمل دن میں دو بار دیا جاتا ہے اور بچے کی عمر اگر ایک سال سے چھ سال کے بیچے تو اسے ہم 5 ایمل بیڈی ملتب دن میں دو بار 5 ایمل دے سکتے ہیں تو پائی دن تک یہ سیرپ جو ہے دیا جاتا ہے تو الٹیوں سے ریلیف مل جاتا ہے پھر نیکسٹ آتا ہے اینٹی اسپاس موٹک میڈیسین دوستو اینٹی اسپاس موٹک مطلب پیٹ کے درد کو روکنے کی دوائی ہے بہت سارے بچوں کے اچانک پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو اس میں کونسی میڈیسین دی جاتی ہے تو اس میں آتا ہے دوستو کو لی میک سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں کو لی میک سیرپ آتا ہے اس کے اندر ڈائی سائیکلومن ہائیڈرو کلورائیڈ ہوتا ہے اس طرح کی پیکجنگ میں آتا ہے اور اس کا یوز کیا جاتا ہے اسٹمک پین اسٹمک پین مطلب پیٹ میں درد جب پچے کے پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے تب اس کو دیا جاتا ہے اور اس کی اگر ہم دوست کی بات کریں کہ کتنی ماترہ میں دیا جاتا ہے سیرپ تو چھ مہینے سے بارہ مہینے تک اگر بچہ ہے تو اسے ہم 1.5 ml بیڈی مطلب 1.5 ml دن پر دو بار دے سکتے ہیں اور بچے کیوں مارا ایک سال سے 5 سال کے بیچے تو اسے ہم 2.5 ml 2.5 ml بیڈی مطلب 2.5 ml دن پر دے سکتے ہیں تو پیٹ کے درد کو روکنے کا ہے یہ کافی زیادہ اچھا سیرپ ہوتا ہے دوستو پھر نیکسٹ آتی ہی دوستو انٹی ہیل میتھک میڈیسین بچوں میں یوز ہونے والی انٹی ہیل میتھک میڈیسین دوستو انٹی ہیل میتھک میڈیسین کا مطلب پیٹ کے کیڑوں کو ماننے کی دوا بہت سارے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو اس کیڑوں کو مارنے کا جو کام کرتی ہے وہ انٹی ہیل میتھک میڈیسین کرتی ہے تو جس میں سیرپ آتا ہے ہمارا بینڈے سیرپ آپ دیکھ سکتے ہیں بینڈے سیرپ اس کے اندر البینڈازول ہوتا ہے البینڈازول اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں تو پیرسیٹک انفیکشن دوستو پیرسیٹک انفیکشن مطلب پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کا کام یہ کرتی ہے اس طرح کی پیکشن میں آتی ہے بینڈے سیرپ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے اگر ہم دوست کی بات کریں تو بچے کی عمر اگر 6 مہینے سے 12 مہینے کے بیچ ہے تو اس کو ہم 3 ml بیڈی مطلب 3 ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور اگر بچے کی عمر ایک سال سے 10 سال کے بیچے ہے تو اسے ہم 5 ml بیڈی مطلب 5 ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں تو یہ دوستو مہینے میں ایک بار بچے کو دیا جاتا ہے اور میٹھے دوت کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے بچے کو دیا جاتا ہے تو پیٹ کے کیڑے جو کو یہ کل کر دیتا ہے نشٹ کر دیتا ہے پھر نیسٹ آتی ہی دوستو ملٹی ویٹامین میڈیسن بچوں میں جب ویٹامین کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں ملٹی ویٹامین میڈیسن دی جاتی ہے جس میں سب سے نمبر ون پہ جو سیرپ یوز میں لیا جاتا ہے وہ زنکوویٹ سیرپ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زنکوویٹ اور یہ جو ہے ایک ملٹی ویٹامین سیرپ ہوتا کافی سارے ویٹامین ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کا یوز کیا جاتا ہے انکریز ایمیونٹی انکریز ایمیونٹی کا مطلب یہ جو ہے پرتی روہدک شمتہ کو بڑھاتا ہے بچوں کے جو روگوں سے لڑنے کی شمتہ ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور ملچوریشن دوستو ملچوریشن کا مطلب کپوشڑ کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ریلیو دیتا ہے اور اس کے اگر ہم دوس کی بات کریں تو بچے کی عمر اگر 6 مہینے سے 12 مہینے کے بیچ ہے تو اسے ہم 3ml بیڈی جب 3ml دن میں دو بار دے سکتے ہیں اور بچے کی عمر اگر ایک سال سے 8 سال کے بیچ ہے تو اسے ہم 5ml بیڈی مطلب 5ml دن میں دو بار ہم دے سکتے ہیں تو دوستو ہم نے بچوں میں یوز ہونے والی ساری دوائیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بارہ ہے چینل کو سسکرائب بھی کریں اور آپ خود سے کسی بھی میڈیسن کو دینے کا پریاس نہ کریں اس چینل کے پر جو ویڈیو بنای جاتی ہیں وہ میڈیسن کی نولیج دینے کے لیے آپ کو بنای جاتی ہیں تو آپ خود سے کسی بھی میڈیسن کو لینے کا پریاس نہ کریں دوستو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو فر ووچنگ